نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیط و نقچین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر بیورس آپ کے فیوریٹ انفارمیٹر چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج پر ٹوپک ہے دوران اعتقاف کن کن کاموں کی اجازت ہے یہ ایک سوال ہے جو ہم سے راحت صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا اعتقاف کے دوران گھر والوں کے ساتھ موبائل پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو کیا اعتقاف کے دوران انٹرنیٹ سے اسلامی بیانات اور قلاوت سن سکتے ہیں نمبر تین کیا اعتقاف کے دوران انسان تبلیغی بیانات اور درس قرآن میں شامل ہو سکتا ہے اور نمبر چار کیا اعتقاف کے دوران انسان اپنے بچوں کو مسجد میں بلا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھا سکتا ہے یا نہیں تو دیکھئے میرے بھائیوں اور بہنوں موتقف کے لیے مسجد کی حدود میں تبلیغی بیان درس قرآن میں شریک ہونے یا بچوں کو کچھ وقت دینے کے لیے بلوا کر ان سے بات چیت کرنے یا کبھی کبھار مختصر وقت کے لیے گھر والوں سے فون پر بات چیت کرنے میں کوئی قباحت نہیں لیکن اعتقاف کا مقصد چونکہ یک سوئی کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت میں مشہول ہونا ہے اس لیے مذہورہ امور میں زیادہ وقت صرف کرنے یا انٹرنیٹ سے بیانات اور تلاوت سننے کی بجائے اللہ تعالی کی عبادت میں مشہول ہونا چاہیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ